بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ بھائیوں کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اگر آپ لوگوں کے پاس ایس ٹی سی کا نمبر ہے تو اس کو آپ لوگ آن لائن کیسے ریچارج کرو گے کسی بھی بینک اکاؤنٹ کے ایٹی ایم کارڈ سے کوئی بھی اگر آپ لوگوں کے پاس ایٹی ایم کارڈ ہے تو اس کے ذریعے آپ گھر بیٹے اپنے موبیل سے جو ہے وہ ریچارج کر سکتے ہو آپ لوگوں کو واؤچر لینے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی تو آپ لوگوں کو جو ہے ایس ٹی سی نمبر کا پورا طرقہ کار بتاؤں گا تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کو لازمان پوری دیکھنی ہوگی ویڈیو کو سکرپٹ نہیں کریے گا تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ بھائیوں سے گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی لیٹس ویڈیو آپ بھائیوں تک پہن سکے تو دوستو یہاں پہ ایس ٹی سی جو ہے اپلیکیشن ہے اس کو آپ لوگوں نے جو ہے اوپن کر لینا ہے آپ لوگ اگر نہیں ہو تو اس میں پہلے ریجسٹر ہونا ہوگا ٹھیک ہے دوستو تو یہاں پہ اس کو میں نے اوپن کر دیا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اس طرح سا انٹرفیس آ جائے گا اور یہاں پہ جو میرا بیلنس شورہ ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ میرا بیلنس نہیں ہے اس کے آگے جو ریچارج لکھا ہوا ہے اس ریچارج پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہوگا ٹھیک ہے دوستو تو یہاں پہ میں ریچارج پہ کلک کر لیتا ہوں اب ابھی میرا بیلنس دیکھتے ہو بلکل زیرو ہے اور باون حلالہ پڑا ہوا ہے تو میں اس کو ریچارج کرنے والا ہوں تو آپ جو ہے پورا پورا آپ لوگوں کو طریقے گھار بتا ہوں گا ٹھیک ہے دوستو بہت اس میں اپلیکیشن میں اور بھی جو ہے فیسلٹی ملتی ہے آپ کو اگر پتہ نہیں ہے تو آپ لوگ اس پہ جو ہے اوپن کر کے اس کو دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے دوستو تو یہاں پہ میں اس پہ ریچارج پہ کلک کر لیتا ہوں تو جیسے ہی ریچارج پہ کلک کیا تو آپ دیکھ سکتے ہو نیچے دو آپشن آ چکے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نیچے والا آپشن جو ہے چوز کروگے پے ویتھ کارڈ ٹھیک ہے دوستو تو یہاں پہ میں پے ویتھ کارڈ پہ جو ہے کلک کر لیتا ہوں تو یہاں پہ یہ دوسرا پیج آ چکا ہے ابھی یہاں پہ آپ لوگوں نے اماؤنٹ چوز کر لینا ہے اب آپ لوگ جتنا بھی اماؤنٹ ریچارج کرنا چاہتے ہو تو وہ کر سکتے ہو تو یہاں پہ میں سب سے نیچے جو سولہ ریال کا ہے ریچارج اس پہ میں جو ہے کلک کر کے اس کو سیلٹ کر لوں گا ٹھیک ہے سولہ ریال میں تیرہ ریال اکانوے حالہ لاتے ہیں کیونکہ ٹیکس جو ہے وہ لگتا ہے تو یہاں پہ میں نے اس کو سیلٹ کر دیا ہے تو یہاں پہ دوسرا پیج آپن ہو چکا ہے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ایس ٹی سی پے کے ذریعے بھی ریچارج کر سکتے ہو مادہ کارڈ ہے ویزا کارڈ ہے ماشٹر کارڈ ہے تو یہاں پہ میں تو یہاں پہ میں جو ہے مادہ کارڈ کو جو ہے سیلٹ کر لیتا ہوں تو آپ لوگوں کے پاس اگر ویزا کارڈ اور ماشٹر کارڈ ہے تو اس کے ذریعے بھی آپ جو ہے اس کو ریچارج کر سکتے ہو لیکن مادہ کارڈ جو ہے ہر کسی کے پاس موجود ہے اس ٹائم کیونکہ بینک اکاؤنٹ میں بینک میں اکاؤنٹ ہے تو وہ مادہ کارڈ جو ہے ہم کو ملتا ہے تو یہاں پہ پے رول اور جو دوسرا کارڈ ہے وہ جو ہے اس کے ذریعے آپ اس میں ریچارج نہیں کر سکتے ہو جو مادہ ویزا کارڈ ہوتا ہے اس کو ہی آپ جو ہے یوز کر سکتے ہو تو یہاں پہ میں نے مادہ پہ جو ہے کلک کر دیا ہے تو یہاں پہ دوسرے پیج میں آ چکا ہوں ابھی یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنے ایٹی ایم کارڈ کی جو ہے ڈیٹیل دینی ہوگی اوپر کارڈ نمبر دینا ہوگا اور جو کارڈ نمبر آگے جو لکھا ہوتا ہے وہ آپ لوگوں نے یہاں پہ انٹر کر لینا ہے ٹھیک ہے دوستو جو بھی ایٹی ایم کارڈ کے آگے نمبر ہوتے ہیں تو یہاں پہ میں اپنا جو ہے ایٹی ایم کارڈ کا نمبر انٹر کر لیتا ہوں اس کے بعد نیچے جو ہے ایکسپائری ڈیٹ جو بھی آپ لوگوں کے کارڈ کے آگے ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوتی ہے ماؤنٹلی اور ایرلی لکھی ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ آپ لوگوں نے یہاں پہ انٹر کر لینی ہے تو یہاں پہ میں نے انٹر کر دی ہے اس کے بعد نیچے سی وی وی جو لکھا ہوا ہے یہ سی وی وی کارڈ ہے یہ کارڈ کے پچھلی سائیڈ پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ بہت بھائی کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کسی کے پاس سی وی وی کارڈ نہیں ہوتا ہے تو وہ سیدری کارڈ ہوتا ہے اور ریمیٹنس کارڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہاں پہ میں نے کارڈ جو ہے کارڈ کا سی وی کارڈ انٹر کر دیا ہے اس کے بعد نیچے آپ دے سکتے ہو سلائیڈ ٹو پے اس پہ آپ لوگ اس کو پکڑ کے اسے رائٹ سائیڈ پہ کلک کرو گے تو یہاں پہ یہ پے کا آپشن آ جائے گا تو یہاں پہ میں نے اسے کر دیا ہے تو یہاں پہ ابھی بینکی طرف سے ڈیٹیل آ جائے گی جو ہم سے کنفرم کرنے چاہتے ہیں کہ یہ آپ ہی ہو یا کوئی کچھ دوسرا ہے اس لئے میرے موبائل پہ ایک پاسورڈ آ گیا ہے تو وہ پاسورڈ آپ لوگوں کے موبائل نمبر پہ بھی آ جائے گا جو بینک میں ریجسٹرڈ ہوگا موبائل نمبر تو یہاں پہ مجھے پاسورڈ آ چکا ہے وہ میں نے پاسورڈ یہاں پہ انٹر کر دیا ہے اس کے بعد یہاں پہ میں سبمٹ پہ کلک کر دوں گا تو آپ لوگوں نے بھی پاسورڈ انٹر کر کے سبمٹ پہ کلک کرنا ہے تو یہاں پہ میں نے پاسورڈ انٹر کر دیا ہے اس کے بعد سبمٹ پہ کلک کروں گا کیونکہ یہ بینک والوں کی طرف سے یہ ویریفیکیشن ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر بینک الجزیرہ کا لوگوں آ چکا ہے کیونکہ میرا بینک الجزیرہ کا ایٹی ایم کارڈ ہے آپ کسی بھی بینک کا ایٹی ایم کارڈ جو ہے یوس کر سکتے ہو تو یہاں پہ میں نے جو ہے سب بینٹ پہ کلک کر دیا ہے تو یہاں پہ کچھ جو ہے انتظار کرنا ہوگا کچھ سینکر تو دوستو یہاں پہ آپ کوئی بھی جو ہے کارڈ استعمال کر سکتے ہو کسی بھی بینک کا ایٹی ایم کارڈ ہو تو آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ مجھے یہ میسیج بھی آ چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ تینکیو یور پیمنٹ ہیز بین ریچارج ٹھیک ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہو میرا نمبر جو ہے وہ ریچارج ہو چکا ہے میرے بیلنس بھی آ چکا ہے اور یہاں پہ یہ میسیج بھی آ چکا ہے ٹھیک ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہو تیرا ریا اور اکانوی حلالہ میرے بیلنس جو ہے میرا آ چکا ہے اس طرح سے آپ لوگوں کا بھی آ جائے گا آپ لوگ ایسے ہی اپنے کارڈ کے ذریعے اپنے ایسٹی سی نمبر کو جو ہے ریچارج کر سکتے ہو اور آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ میرا بیلنس بھی ابھی آ چکا ہے پہلے میرا بیلنس نہیں تھا ابھی میرا یہ بیلنس بھی آ چکا ہے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کریے گا اگر کوئی بھی مجھ سے مسٹیک ہوئی ہو کچھ گلتی ہو گئی ہو تو میں آپ لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں اور اگر کچھ بھی پوچھنا ہو تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی بھی لیٹسٹ ویڈیو آپ بھائیوں تک پہنچ سکے تو دوستو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ